ہم مدینہ مناورہ میں مجھوڑ ہیں مسجد نبی کے اندر اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی نفذوں میں بیان نہیں کر سکتا میرا گلہ خراب ہے اس لیے آبازہ سے لگ رہی ہوگی اچھے یہاں پر ایک چیز میں بہت سارے لوگ جہاں پر پانی پیتے رہتے ہیں یہ سمجھ کے کہ آبازمزم ہے آبازمزم جس کولرز کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ کو ٹینکی دوسری ٹینکیز ملے گی ان کے اندر آبازمزم نہیں ہوتا میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں سے آپ آبازمزم بھر سکتے ہیں پانچ لیٹر بھریں انیویس لیٹر بھریں بیس لیٹر بھریں پانچ لیٹر بھریں جتنا بھر سکتے ہیں بھریں پہلے میں آپ کو دکھاؤں ہوں وہ جب میں نے میڈیسن وغیرہ لی تھی یہاں سے بہت سارے لوگوں کو کرسٹن ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو کون سا گیٹ نمبر ہے اچھا تین سو پانچ نمبر گیٹ ہے وہاں سے آپ میڈیسن لے سکتے ہیں دور سے دکھاؤں گا آپ کو آپ کو نظر آ جائے گا اس طرف جاؤں گا نہیں دور سے دکھاؤں گا اگر اصول دکھا رہتا ہوں آپ کو پہلے میں اور تین سو پانچ کی طرف چلتے ہیں بس وہاں پہ آپ کو اپنا ویزا نمبر دکھانا ہوگا اگر آپ بھی عمرے کے ویزے پہ ہیں نا عمرے پہ آئے ہیں تو ویزا نمبر دکھائیں گے میں زیادہ کوئی اچھا سپینس نہیں لیا میرا گیا تھا وہاں پہ ڈاکٹر سارے ہر بھی ہوتے ہیں وہاں زیادہ چیک نہیں کرتے بس آپ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے لکھتے ہیں دبائی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر تین سو پانچ اس طرف گیٹ آئی ہے میوزیم کے اس طرف میوزیم کے اس طرف گیٹ یہ والا اس طرف ٹھیک ہے میں اس طرف سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نا یہ تین سو چھے آگیا سامنے ٹھیک ہے یہ تین سو چھے ہے یہ اور وہ تین سو ساتھ ہے اور اس طرف تین سو پانچ ہے چلیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اس طرف چلے ہی جاتا ہوں تاکہ آپ کی پوری رہنمہ ہی ہو سکے آشاءاللہ کافی رہش ہے آج جمعہ کا دن تھا آج بھی نماز مغرب پڑھ کے نکلا ہوں میں یہ ہم جا رہے ہیں تین سو پانچ کی طرف چلیں میں ساتھ ساتھ سامنے نظر نہیں آرہ بھائی کدھر گیا یہ آگے تین سو پانچ نمبر گیٹ جی یہ ہے یہ ہے تین سو پانچ نمبر گیٹ دو سو آٹھ دو سو آٹھ کے ساتھ تین سو پانچ اور یہ سامنے سے آپ جو ہے تین سو پانچ کے سامنے سے دعا لے سکتے ہیں یہ سامنے سے اس سائیڈ سے یہ آپ لائن میں لگیں گے میڈیسر لے سکتے ہیں سوری یاد میری انتہائی میں جو خانسی بھی ہو گیا گلہ بھی خراب ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آبے سامنے جو ہے وہ آپ نے کہاں سے بھرنا ٹھیک ہے یہ بھی دو سو آٹھ کے پاس میں گزر تھا واشروم کے اوپر جو ٹوٹیاں لگی تھی پینے کا پانی ہوتا ہے لوگ بہت آج ہی سمجھ کے پی رہے ہوتے ہیں کہ آبے سامنے یہ آبے سامنے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میں تین سو پانچ سے تین سو دس کے طرف جا رہا ہوں تین سو دس نمبر گیٹ پہ آپ پانی بھر سکتے ہیں وہ آبے زمزم ہے جتنا مرضی بھرے کین لے ہیں ساتھ جو مرضی لے ہیں ہوتل لے جائیں پیتے رہیں فری آف کسٹ اور تازہ ہوگا گرم ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ٹھنڈا کر کے آپ نے پینے ٹھنڈا کر کے پینے ویسے پینے ویسے پی لے ہیں ٹھنڈا کر دوسی اچھا جی تین سب دس کے بلکل قریب آگئے ہیں یہ تین سنب ناؤں یہ یہاں سے آپ بھر سکتے ہیں تین سو ناؤں کے ساتھ یہ آب زمزم ہے یہ آپ فری میں بھر سکتے ہیں فری میں تو یہاں سے آپ جو ہے آب زمزم فری میں بھر سکتے ہیں سوری یہ اس جگہ سے اس جگہ سے آپ بھر سکتے ہیں اس سائیڈ سے آپ کی انٹری ہوگی سامنے سے اور پانچ منٹ میں آپ بھر لیں گے آب زمزم پانچ منٹ میں یہ تو اتنا ایسی ہے یہاں سے آپ بھر سکتے ہیں باقی جو واشروم کے بارے ٹوٹیے لگی ہوئی ہیں فلٹر بغیرہ ہیں وہ ان میں آب زمزم نہیں ہوتا بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ہے ہمیں بس ہوتل کی طرف جا رہا ہاں موسیدی سڑک مجھے موسیدی سڑک مجھے موسید کو ماما جب مرضی ہی آ جائیں جس سال مرضی ہی آ جائیں جس دن مرضی ہی آ جائیں دینے پاک میں ہمیشہ ایسے ہی علاش ہوتا ہے بھائیز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں ایک جب اگر آپ کی طبیت خراب ہو جائے تو آپ نے میڈیسن ہے جو کہاں سے لینی ہے عمرہ زارین کے لئے فری میڈیسن جو ہوتی ہے گیٹ نمبر 305 پہ اور دوسرا اگر آپ نے پانی پھرنا ہے آبے زمزم فری میں انیس لیٹر بیس لیٹر ایسنا مرضی آپ پھرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ تین سو دس نمبر گیٹ سے بھر سکتے ہیں فری میں نماز کے اوقات میں بند ہوتا ہے نماز کے بعد وہ اوپن ہو جاتا ہے مجھے کھانسی بہت جیسری ہو گئی تو اور جو آبے زمزم حاجی سمجھ کے پیرے ہوتے ہیں وہ آبے زمزم نہیں ہوتا جو باشروم اس کے گیٹ جو پینے والا پانی لکھا ہوتا ہے بس کولرز کے اندر جو ہوتا ہے کولرز کے اندر وہ ہے آبے زمزم کولرز کے اندر ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ نیکس لوگوں ملتے ہیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ موسیقی